اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسجد کا ہے تو انشاءاللہ آپ کو ادھر ہی ساتھ جا کے سب چیز دکھائیں گے بتائیں گے ہمارے پاس کیا کیا مسجد کے لیے سیٹ اپ ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب کیسے ہیں ٹھیک ہے یہ آج ہماری ایک بوکنگ ہوئی ہے اون لائن یوٹیوپر جنہوں نے ہماری ویڈیو دیکھی ہے تو آج ہم لودرین شہر میں اس مسجد پر نئی مسجد بنیے ادھر ہم ساؤنڈ سسٹم سیٹ کرنے آئے تو وہ دیکھیں گاڑی میں سے سمان نکال لیں انشاءاللہ جو بھی ہے آپ کو دکھاتے ہیں موسیقی 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 سپیکر اوپر آ رہے ہیں ہم ادھر سیٹنگ کریں گے سپیکر کی پہلے یہی والی لگے ہوئے ہیں تو ان کی آواز بہت کم آ رہی ہے تو اب یہ سیٹ اپ ہم نے نیا مسجد کے اندر سیٹ کر رہے ہیں یہ جی نئی مسجد بن رہی ہے یہ مسجد کے کاری صاحب امام مسجد ہیں تو اگر کوئی بندہ کوئی دوست مسجد کو چندہ دینا چاہے تو انشاءاللہ میں امام صاحب کا نمبر آپ کو دے دوں گا اور امام صاحب بھی بات کروا دوں گا آپ کی جی جناب آپ کو ہم ادھر یہ دیکھیں جی مسجد کی چھت کے اوپر سیٹنگ ہو رہی ہے وہ دیکھیں پرانا جتنا سیٹ اپ تھا سب اتار رہے ہیں اور ابھی نیا لگا رہے ہیں سیٹ اپ جی جناب یہ ہو رہے ہیں اب کنیکشن ہو رہے ہیں ادھر بھائی کنیکشن کر رہا ہے ہمارا تو ہاں یہ دو نمبر میں یہ باڈی کو ٹیچ نہیں ہو یہ والی یہ ادھر نہیں ہو اس کو ادھر کر دیں ٹھیک ہے کنیکشن بھائی کر رہے ہیں تو بار بار ہمیں فون کر کے کہتے ہیں یار کنیکشن آپ بتائیں کنیکشن بتائیں تو کنیکشن آپ دیکھ لیں کہ ہم کنیکشن کیسے کرتے ہیں ہر بندہ اپنے حساب سے کرتا ہے پر یہ جو کنیکشن ہے یہ ڈریکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی یونٹ پہ لوڈ نہیں پڑتا جیسے نیچے سے آواز آتی ہے پوری اوپر بھی پوری آتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ جو دوسری تار ہے یہ دیکھیں یہ دو نمبر بھی ہم نے ریڈ لگا دیئے تو بلو ہم نے منس پہ نفی پہ مطلب یہ جمع ہو گیا وہ نفی ہو گیا تو اب ادھر سے ہم نے یہ دیکھیں کہ تار کو ہم کاٹ نہیں رہے ادھر سے ہم اس کو مطلب ہے کہ تھوڑا سا کاٹ کے چھیل کے جوڑ نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں یہ تار ضائع نہیں کرنی آپ نے بعض اوقات ادھر سے کاٹ دیتے ہیں پھر مسئلہ بنتا ہے تو جب تار آپ کاٹ دیں گے پھر بعد میں وہ جوڑ آپ کا صحیح لگے گا نہیں اس لئے پھر وہ یونٹ بند ہو جاتا ہے تو یہ ایسا کنیکشن کرنے سے جو بھی آپ کا وائر نیچے سے آئے گا وہ ڈریکٹ آئے گا اگر ایک بند ہو جائے گا تو سارے بند ہو جائیں گے ایسا کنیکشن کرنے کا یہ فیدہ ہے تو اب یہ دیکھیں کہ بھائی ادھر سے تار کو تھوڑا سا کٹ لگائیں گے اور جمع نفی میں انسٹال کر دیں گے یہ تار ہم نے ایسے بنانی ہے تار دکھانا دوڑا جی یہ دیکھیں یہ سینٹر میں سے نام نا کٹ آنی اس کو پہلا ہم نے یہ یونٹ پہلا اور دوسرا ٹھیک ہے اسی کنیکشن کے ساتھ ہم چار یونٹ اس پہ ایک تار پہ اٹھ اٹم چلا سکتے ہیں جی میرے بھائیو دوستو اچھا یار ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بندہ ہماری ویڈیو دیکھیں کمنٹ سچے کیا کریں اور بار بار ہمیں پوچھتے ہیں یار نمبر آپ کا کیا ہے نمبر ہمارا کیا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں اپنی جتنی ویڈیو بناتا ہوں اس میں اپنا نمبر ایڈ کر دیتا ہوں تو اگر جو بندہ ہمیں پیمنٹ دیتا ہے نا تو وہ ایسا سمجھے کہ دو دن ویڈ کیا کریں بعض اوقات ہمیں پیسے آج دیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں آج بھی سمان آپ پہنچا دو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے ہمارے لئے کیونکہ ہم جب پیمنٹ لے لیتے ہیں پھر دو دن بعد ہمارا جو پروسیسر ہوتا ہے کام ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ہم پورا کرتے ہیں تو کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہماری جو ڈیلیوری ہے وہ فری ہوتی ہے تو بس وہ جو ہمارا جو کاریگر جاتا ہے لڑکا جاتا ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ بس اس کو پیٹرول یا تھوڑا گوتا اس کو خرچہ دینا پڑتا ہے ورنہ ہمارے کوئی چارجر نہیں ہوتے بس لڑکے کو تھوڑے گوتے ہم جو ہمارا کاریگر جاتا ہے ان کو پیسے تھوڑے گوتے دینے پڑتے ہیں بس تو ورنہ ہم کچھ پیسے نہیں لیتے ہیں پورے پاکستان میں الحمدللہ ہمارا ساؤنڈ سسٹم مسجد کے حوالے سے جتنا بھی ہے الحمدللہ فری ہے تو جتنی ہوم ڈیلیوری ہے ہم کوئی نہیں لیتے فری ہم پورے پاکستان میں کوئی علاقہ کوئی شہر کوئی قصبہ کوئی گاؤں ہو تو ہمارا انشاءاللہ ادھر سیٹ اپ ہم انسٹال کر کے خود آتے ہیں تو کوشش کیا کریں بھائی بار بار فون نہیں کیا کریں تو ریٹ آپ کو پتا بھی آج کل جو دور ہے نیٹ کا دور ہے جو چیز چاہیے وہ نیٹ پہ آپ خود چیک کر لیا کریں تو بار بار فون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لینی نہیں ہوتی بھائیوں نے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے ہمارا بھی تو برائے میربانی یہ ہم نے جو بھی سیٹ اپ ادھر لگایا ہے تو بیٹا ادھر سیٹ پہ ہو جائے تھوڑا سا پیچھے ادھر جو بھی ہمارا سیٹ اپ ہے یہ ٹوٹل کوریا کا ہے تو یہ وارٹر پروف ہوتے ہیں یہ خراب نہیں ہوتے تو یہ بس اگر آواز چاہیے تو پھر کوریا لگا لو بس باقی ٹویا بھی ہے تائیوان بھی ہے وہ سب اپنی جگہ بھی آواز کے حساب سے یہ کوریا بیسٹ ہے یہ ہم مسجد کے اندر جو ایمپلی فیر کرون کا استعمال کر رہے ہیں کھولو اس کو کرون یہ ساڑھے سا سو وارٹ کا ہے تو ہماری جو پاوریں ہوتی ہیں ان کے اندر رولینڈ کی ہوتی ہے تو ایمپلی فیر کی کم از کم ہماری جو گرنٹی ہوتی ہے وہ دس سال کی ہوتی ہے تو الحمدللہ ایمپلی فیر جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں کوپر میں ہوتے ہیں تو یہ الحمدللہ ہمارا ٹیگ لگا ہوا ہے یہ ایمپلی فیر ہے جی ابھی ہم چیک کرواتے ہیں آپ کو